اللہ آج کا دوسرا نشریہ سیفر رحمان کے زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ اس موامیر نے خادم الحرامین کے ساتھ عید الازہا کی مبارک بات کا تبادلہ کیا ہے اور انہوں نے بیلجیم کے بادشاہ کے نام ایک دستی خطر سال کیا ہے قطاری حجاج کے حرابل گروپ وطن واپس پہنچ گئے ہیں اور کل تمام حجاج کی واپسی مکمل ہو جانے کا امکان ہے اور امریکہ کے صدر جو بائیڈن مشرق وستہ کے اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں آج اسرائیل پہنچ گئے یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیشہ خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب اسم اب امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج برادر ملک سعودی عرب کے بادشاہ صاحب اسم اب امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے مملکت بیلجیم کے بادشاہ شاہ فلپ کے نام ایک دستی خط رسال کیا ہے یہ خط دو طرفہ تعلقات اور انہیں مفروغ دینے کے وسائل سے متعلق ہے مملکت بیلجیم کے لیے قطر کے سفیر جناب خالد بن فہد الحاجری نے بیلجیم کے بادشاہ کے مشیر جناب ویلیم ڈوبیٹس کے ساتھ ایک ملاقات میں انہیں یہ خط پہنچایا صاحب اسم اب امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج جمہوریہ مونٹنیگرو کے صدر ملو ڈوکانووچ کے نام ان کے ملک کے سٹیٹ ڈے کے موقع پر مبارک بات کا برقی پیغام رسال کیا نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی جمہوریہ مونٹنیگرو کے صدر کے نام اس موقع کی مناسبت سے مبارک بات کا برقی پیغام رسال کیا ہے جبکہ وزیر آزم وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جمہوریہ مونٹنیگرو کے وزیر آزم جناب ڈریٹان عبیزووش کے نام ان کے ملک کے سٹیٹ ڈے کے موقع پر مبارک بات کا برقی پیغام روانہ کیا ہے قطری حجاج کرام کے حراول گروپ اسلام کا پانچوں رکن ادا کرنے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے ہیں وہ اس بات پر خوش اور مسرور ہیں کہ انہوں نے نہائیت ہی آسانی کے ساتھ یہ فریضہ ادا کر لیا ہے اور قطری حجاج کا آخری قافلہ بھی کل واپس پہنچ جائے گا جبکہ قطری حج مشن کل شام دیار مقدسہ سے روانہ ہوگا قطری حج مشن کے سربراہ جناب علی سلطان المصیفری نے کہا ہے کہ اس سال کا حج سیزن قطری حجاج کے لیے منفرد اور غیر معمولی رہا ہے کہ انہیں نہائیت ہی آسانی کے ساتھ حج کے تمام مناسق ادا کرنے کے حالات اور وسائل مہیا کر دیے گئے تھے انہوں نے مزید کہا ہے کہ حج مشن واپس آنے کے فوری بعد اب اگلے حج سیزن کی تیاریاں شروع کر دے گا اور ان میں حجاج اور حج قافلوں کی تجاویز کو مد نظر رکھ جائے گا تاکہ بہتر سے بہتر سرویسز فراہم کی جا سکیں حج سیزن کا اختتام اور اسلام کے اس عظیم فریدے کی ادائیگی حج کے بعد کے مرحلے کے لیے ان حجاج کا بہترین ذخیرہ ہے اس طرح گویا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زیادہ سے زیادہ سرگرمی کا ایک کورس مکمل کر لیا ہے توافع ودا کرتے ہوئے حجاج کرام مناسق حج مکمل کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس ذات بابرکات نے انہیں اس فریدے کی ادائیگی کے لیے چن لیا اب وہ مکہ کو الودا تو کہہ رہے ہیں لیکن ان کے دل گویا وہیں اٹک کر رہ گئے ہیں اور وہ اللہ کے گھر کے ساتھ ہی جڑے ہوئے ہیں امریکہ کے صدر جو بائیڈن مشرق بستہ کے اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں آج اسرائیل پہنچ گئے صدر بائیڈن نے تل عبیب کے قریب واقع بن گوریون نامی ہوائی اڈے پر دیے گئے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکہ اسرائیل کی سیکیورٹی کے فروغ کا پابند ہے انہوں نے مزید کہا کہ وہ اپنے اس دورے میں واشنگٹن کی جانب سے دو ملکوں کے حل کی مسلسل تعاید اور حمایت پر بات چیت کریں گے اس موقع پر اسرائیلی وزیراعظم یائیر لبید نے کہا ہے کہ وہ امریکی صدر جو بائیڈن کے ساتھ قومی سلامتی کے ساتھ جڑے ہوئے مسائل پر ڈسکس کریں گے اور وہ دونوں ایک ایسے اتحاد کی تشکیل پر بھی گفتگو کریں گے جس کے در یہ ایران کو ایٹمی ہتھیاروں تک پہنچنے سے روکا جا سکے امریکی صدر اپنے اس دورے مشرق وستہ میں مغرب کنارے کے شہر رام اللہ میں فلسطینی صدر محمود عباس کے ساتھ بھی مذاکرات کریں گے اور اس کے بعد سعودی عرب کے لیے عرب آنا ہو جائیں گے اور وہاں خریج کے عرب ملکوں کی کامتر برائے تعاون میں شامل ممالک اور مصر، عراق اور اردن کے سربراہان ان کے ساتھ ملاقات کریں گے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے جو بائیڈن کے اس علاقے میں پہنچنے سے تھوڑی دیر قابل دیے گئے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ امریکی صدر کا یہ دورہ اسرائیل کو ہرگز سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتا صدر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ اگر امریکی اہلکاروں کی جانب سے اس علاقے کے دوروں کا مقصد سہیونی انتظامیاں کی پوزیشن کو بہتر بنانا اور علاقے کے کچھ ملکوں کے ساتھ اس کے تعلقات قائم کرانا ہے تو ان کوششوں سے کسی طرح بھی سہیونیوں کو سیکیورٹی اور سلامتی نہیں مل سکتی پھر ایران کی وزارت خارجہ کے تجمعان ناصر کنانی نے کہا ہے کہ امریکہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس علاقے کے بارے میں اپنی خارجہ پالیسی اور علاقے میں اتحادوں کی تشکیل پر نظر ثانی کرے ملک کے اقتصادی بہران کی وجہ سے ہونے والے زبدست مظاہروں کی فضاء میں سیر لنکہ کے صدر گھٹا بایا رجا پکسا ایک فوجی تیارے کے دریئے ملک سے فرار ہو گئے ہیں سیر لنکہ کی فضائیہ نے بتایا ہے کہ تیہتر سالہ صدر پکسا اور ان کی اہلیہ سیکیورٹی کے دو اہلکاروں کے ساتھ جزائر مالدیب چلے گئے ہیں اب سیر لنکہ کے وزیراعظم رنل وکرم سنگھ نے پورے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے اور مغربی علاقے میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے یوکرین کے وزیر خارجہ ڈیمیٹرو کولیبا نے کسی بھی امن سمجھوتے کے ذریعے زمین سے روس کے لیے دست برداری کو بائید از امکان قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ موسکو اور کییو کے درمیان کوئی امن مذاکرات نہیں ہو رہے دیمیٹرو کولیبا نے مزید کہا کہ اس جنگ میں یوکرین کا حدف اپنی سردمین کو آزاد کرانا اور یوکرین کی وحدت اور اس کے مشرقی اور جنوبی علاقوں پر یوکرین کی بارہ دستی کو بحال کرانا ہے اور مذاکرات کے حوارے سے بھی اس کا یہی حتمی موقف ہے اور عالمی غدائی بہران میں شدت آ جانے کے بعد روس یوکرین اور ترکی کے فوجی وفود استمبول میں اقوام متحدہ کے اہلکاروں کے ساتھ مذاکرات شروع کر چکے ہیں کہ یوکرینی اناج کی بحر اسود پر واقع اوڈیسا کی بندرگاہ کے ذریعے برامدات دوبارہ شروع کر آئی جا سکے ترکی اقوام متحدہ کے ساتھ مل کر کوئی سمجھوتا کرانے کی کوشش کر رہا ہے جبکہ یوکرین کے خلاف روس کی اس جنگ کی وجہ سے اناج پکانے کے تیل ایندھن اور کھادوں کی قیمت میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے آج برطانیہ کے وزیراعظم بوریس جانسن نے کہا ہے کہ وہ اپنا سر بلند کرتے ہوئے ہیڈ کارٹر سے روانہ ہوں گے ادھر ایوان نماندگان کے سامنے ان کے سکینڈلز کے بوجھ نے ان کی روانگی کی رفتار تیز کر دی ہے بوریس جانسن نے کہا ہے کہ انہوں نے یا انہیں زبدس اجتماعی کام کرنے پر فخر ہے جو ان کے عہد میں اچیو کیے گئے ہیں انہوں نے بیکزٹ کوویڈ نائنٹین کے خلاف ویکسینیشن اور یوکرین کی مدد و حمایت کے لیے یوکے کے فیصلہ کن کردار کا حوارہ دیا ہے انہوں نے کہا کہ یوکرین کو روس کی وحشیانہ جارہیت کا سامنا ہے جس کی قیادت اس کے صدر فلاڈیمیر پٹن کر رہے ہیں اور آخر میں اقتصادیات سے متعلقہ ایک دو خبریں جرمنی کے لیے قطر کے صفیر شیخ عبداللہ بن محمد بن سعود آلسانی نے بتایا ہے کہ قطری مالیاتی سینٹر قطری صفارت خانے کے تعاون سے جرمنی کے دو شہروں برلن اور مینخ میں دو اجلاسوں کا آغاز کر رہا ہے اور سنوائکار قطر کے جیو سٹریٹیجک محل وقوع سے استفادہ کر سکتے ہیں کہ وہ مشرق اور مغرب کے درمیان تجارت کا مرکزی گیٹ ہے اور قطر کے مالیاتی اداروں، بینکوں، منی ایکسینج کی دکانوں، انشورنس کمپنیوں، مالیاتی سرمایہ کاری کے شعبوں اور قطری شہر مارکیٹ نے عید الازحاقی تعطیلات کے بعد آج سے دوبارہ کام شروع کر دیا ہے آج کے یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے صاحب اس موامیر نے خادم الحرامین کے ساتھ عید الازحاق کی مبارک واد کا تبادلہ کیا ہے اور انہوں نے بیلجیم کے بادشاہ کے نام ایک دستی خطر سال کیا ہے قطری حجاج کے حراول گروپ بطن واپس پہنچ گئے ہیں اور کل تمام حجاج کی واپسی مکمل ہو جانے کا امکان ہے اور امریکہ کے صدر جو بائیڈن مشرق وستہ کے اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں آج اسرائیل پہنچ گئے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا